موسیقی تو کہہ میں خوش آمدی ناظرین محسد اللہ خان ہوں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ کو ایران سے پرابلم کیا ہے اور پھر یہ کہ جنرل قاسم سلیمانی سے امریکہ کو مسئلہ کیا تھا کیوں وہ ان کو اپنے لئے خطرہ محسوس کرتے تھے کیوں ان پر حملہ کیا گیا اور امریکہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جاریت کے بعد ایران ممکنہ طور پر کیا جواب دے سکتا ہے اور ایران کے جواب کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی کی صورتحال کس سطح پر پہنچ چکتی ہے اور اس کے دنیا پر کیا ساتھ ہوں گے اور پھر ہم اپنے پروگرام میں اس تناظر میں بھی دیکھیں گے پاکستان پر بھی کیا اس کے کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے ان تمام موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ جنرل عبدالقادر بلوج صاحب موجود ہے میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ہومہ بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید اور عزارومی صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں تمام اہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں اور میں ڈاکٹر ہومہ سے شروع کرتے ہیں پھر جنرل صاحب کے پاس آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ کے خواہل میں یہ جنرل قاسم سلمانی سے امریکہ کیوں تھرٹ فیل کر رہا تھا کیا ایک شخصیت کو نشانہ بنا کر دراصل ایران کو نشانہ بنانا تھا یا واقعی ایک شخصیت سے مسئلہ تھا امریکہ کو جن کو نشانہ بنایا گیا یا پھر وہ اکسارا ہے پرووک کر رہا ہے ایران کو کہ وہ آئے میدان میں اور کسی قسم کی جنگ کو چھیڑنا چاہتا ہے امریکہ کیا آزائم ہے امریکہ کے اس پر میرا خالے تین چیزیں ہیں جس کو اچیف کرنے کی کوشش کی گئی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بلیٹنٹ فیلیر ہے ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کا فارن پولیسی فرنٹ پر اور اس میں جو سب سے بڑی اور اہم بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈلیس سے سمجھئے اس کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے اور میڈلیس میں دوسری قوتیں چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ چائنہ ہو وہ ان کا فٹھولٹ زیادہ مضبوط ہو رہا ہے تو ایک تو یہ بہت بڑا کرٹیسزم تھا جو اوباما کے زمانے میں شروع ہوا اور ٹرمپ کے زمانے میں اور کنسولیڈیٹ ہوا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے جو مینیفیسٹو تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس میں ایک بڑا سخت سٹانس لیا گیا تھا جس میں وہ نیوکلئر ڈیل سے تو باہر نکل آئے لیکن جو ایرینین انفلوئنس ہے میڈلیسٹن پولیٹکس پر یا جو ایرینین کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے میڈلیسٹن پولیٹکس پر اس کے حوالے سے پھر امریکہ کو تقریباً میں سمجھتی ہوں شکست کا سامنے اس وقت آپ دیکھیں کہ جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی بہت پرابلم ہے ایران نے تو ظاہر ہے کہ تف سٹیٹمنٹس دیئے لیکن ایراک نے بھی کہا ہے کہ یہ ان کی تیریٹوریل سویرینٹی اور جو ان کا کانٹریکٹ ہے امریکن فورسز کی پریزنس کا ایراک سوائل پر وہ اس کے برخلات ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹسن کوئی یوشلی فورن پولیسی کے ایشیوز پہ ایک بائی پارٹسن کنسنسز ہوتا ہے جیسے ہی انہوں نے یہ کیا ہے اکروس تو پورڈ ہر ڈیموکرات کے سینیٹرز نے اور کانگرسمن نے اس کو کرٹسائز کیا ہے برنی سینڈرز نے تو بہت زیادہ کرٹسائز کیا ہے پھر ایکانومی آلریڈی پرکیریس ہے چار فیصد آئل کی پرائسز امیجیٹلی بڑھ گئی یورپ کی سٹاک ایکسچینج گر گئی ایران نے سخت سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ تکلیف دے بات ہوئی ہے لیکن اس سے زیادہ تکلیف پہنچانے کی ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں اور جو اخبارات ہیں ان کی جو ہیڈنگز ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ خطرناک ہیں کیونکہ جتنے میڈل ایسٹن اخبار ہیں آج آپ ان کی ہیڈنگز نکال کے دیکھیں وہ ایک بات ہی کہہ رہے ہیں اٹیک آن سلمانی وار یعنی جنگ کی شروعات ہو گئی لیکن ایک چیز جو جنرل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طویل جو جنگیں انہوں نے لڑی ہیں پچھتے بیس سال میں اس کے نتیجے میں ہی وہ اتنی پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑا کہ وہ جنگ سے باہر آنے کی کوششیں کرتا رہا افغانستان سے باہر آنے کی کوششیں کر رہا ہے کیونکہ اس کی کورنم بھی بہنچ پڑا ہے تحمل ہو سکتا ہے امریکہ سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں جتنی بھی جنگیں پچھلے بیس سال میں امریکہ میں چھیڑی ہیں یا جس میں ان کا ہاتھ رہا ہے ہر جگہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے چاہے وہ عراق کی جنگ تھی وہاں پر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکا اور چاہے افغانستان میں ان کی انوال ملتی وہاں پر بھی کچھ نہیں کر سکا جہاں کہیں بھی ہے اور ابھی فائنلی وہ اس کنکلیئر پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہونے چاہیے وہ ایک ٹوٹلی فیزیکل انوالمنٹ ان کی وہ ٹوٹلی ناکام ہو چکا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ کچھ نکچہ حاصل کر لیں اس میں بھی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی ہے چاہے وہ خوریا والا مسئلہ ہے چاہے وہ ایران کے نیوکلر کا مسئلہ ہے یا چاہے میڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میڈل ایسٹ کی پالٹکس اس وقت تمام کی تمام ایکٹیویٹی اراک اور شام اور اس خطے میں یہاں پر یہ ایران یہ ڈائریکل انوال میں یہاں پر تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اراک میں ان کی بڑی فٹ ہولڈ ہے اور پرابیبلی وہ گورنمنٹ بھی ان کی اس قدم کو سپورٹ کرے گا وہاں سے بھی سپورٹ اس کو نہیں آئی تو سیچویشن بڑا گمبیر مجھے لگ رہا ہے بڑا خطرناک مجھے لگ رہا ہے اور ہمارے لئے خاص کر یہ تشویش کی وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران has been hit اور ایران نے بالکل بدلے کا اعلان کیا ہے اور ایران کپیبل ہے بدلہ لینے کا اور ہمارا امسایہ ہے اور لیٹلی ہمارے اوورچرز جو ہم نے کیا ہیں مسلم امہ کی پالٹکس میں اس میں ذرا ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنا جھکاؤں خاص ایک آدم والک کی طرف کیے اور ان کی ایران سے اتری انبن ہے اور اس طرح سے کوئی سیچویشن کوئی زیادہ فیوریبل نہیں ہے کہ ہمارے لئے کوئی آسانیاں پیدا ہوں تو ہمیں اپنا ہمارا رییکشن ایسے ہونا چاہیے کہ کہیں اپنے آپ کو نیگیٹیبلی ہم انوارب نہ کریں اس معاملے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہمارے فارن آفس کو فارن پالیسی کو ہماری گورنمنٹ کو اور یہ وہ سیچویشن ہے جو کہ ہمیں اپنے پارلیمنٹ میں لے جانے کی ریکوارمنٹ شاید پڑ جائے یہ وہ پھر وہ یہ یمن والی کاروائی کو اس قسم کی کاروائی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈیمانڈ کئی سے آ جائے اور پھر کچھ اور مجبوریاں ہماری سامنے آ جائے میرے خیال میں عشاء صاحب یہ جو جواب امریکہ کے طرف سے آیا کہ جی یہ چونکہ اس یونٹ کو ہیڈ کرتے تھے یا اس فورس کو ہیڈ کرتے تھے جو کہ بیرون ملک خفیہ آپریشنز کا کام کرتا تھا تو امریکہ کا محض یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے مفادات کو ان سے خطرہ ہو سکتا تھا یا ہمارے شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو سکتا تھا اس لئے حفظ ماتقدم کے طور پر اٹیک کیا گیا کیا آپ کے خیال میں یہ سادہ سا جواب اور یہ سادہ سی وجہ صحیح معلوم ہوتی ہے اس حملے کی یا بڑے آزائم کو لے کر امریکہ یہاں پر اس کارروہی کو اس کا انیشئیٹ کیا ہے دیکھیں پہلے ہم ایک دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں یہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن پروسس شروع ہو رہا ہے تو ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس سال کے یعنی پچھلا سال جو ہے انیس کے آغاز میں وہ افغانستان سے نکل جائے لیکن وہ نہیں نکل پایا اس کو ناکامی ہوئی اس لیے کہ جو وہ غیر ضروری دیمانز کر رہا تھا طالبان سے وہ تیار نہیں ہوئے اور حتیٰ کہ وہ دس دن کی فیر بندی آمادہ نہیں ہوئے اور وہ پروسس چلتے چلتے یہاں دوہزار بیس شروع ہو گیا دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے کہ خود ٹرمپ کو اس وقت مواخذے کا سامنا ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرنٹن کو جب مواخذے کا سامنا تھا تو اس وقت بھی اس نے ایک جنگ چھڑی تھی محدود سی ہی سمجھ لیجئے وہ بھی آپ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے تیسرا جو ہے یہ قاسم سلیمانی کا ایشو نہیں ہے ایران کا ایشو ہے ایران نے پہلے تو یہ ہے کہ جب ایران ایران کے خلاف حملہ ہوا بوش نے کیا تو توقع یہ تھی کہ وہاں رجیم چینج کے بعد وہاں ساری صورتحال بھی خطے کی چینج کر دی جائے گی تبدیل ہو جائے گی اور ایران ایران کے حق میں چلی جائے گی لیکن ہوا یہ کہ وہاں ایک ایسی حکومت آگئی جو ایران کی مخالف نہیں تھی صدام کی حکومت ایران مخالف حکومت تھی اس خطے میں ایران کو شام کے بعد پہلا ایک حلیف میسر آ گیا اور تین ملک ایسے ہو گئے جن کی ایک جیسی سوچ ہے مسلح کی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی تو ایک مشکل کا سامنا ہے وہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ خطے کے معاملات پر میری گرفت مضبوط ہو گئی ہے اور اب میں جو چاہوں کر لوں کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے غالباً اس ڈسپریشن میں یہ معاملہ ہوا ہے یہ حملہ ہوا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو شام میں اگرچہ امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی لیکن اگر دائش امریکہ کی پیدا کردہ قوت نہیں تھی اور امریکہ اس کے خلاف تھا تو دائش کی سرکوبی میں کردار جو ادا کیا ہے وہ امریکہ نے ادا نہیں کیا وہ یا تو ایران نے کیا ہے یا پھر ترکی کر رہا ہے تو اس صورت میں تو ایک خاموش حلیف ایران نظر آتا تھا لیکن غالباً وہ دائش کا کمزوری جو واقع ہوئی اور شام کی حکومت قائم رہ گی اس کا بھی نقصان ہوا یا اس کا ایک غصہ تھا امریکہ کو جو سلیمانی پر نکالنے دوسرا جو تازہ ترین واقعہ ہے وہ ایراک کی صورتحال ہے اب یہ سوال بہرحال ہوگا پیدا ہے کہ اس وقت سلیمانی صاحب جو ہیں وہ ایراک کیا کرنے گئے تھے کیونکہ امریکہ پہلے الزام لگا رہا تھا کہ جو ایراک میں جو کچھ ہنگامیں وغیرہ شروع ہوئے ہیں جو سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے ایران ہے اور اس پریزنس کے بعد شاید ہو سکتا ہے امریکہ کو زیادہ یہ خوف ہو کہ معاملات مزید اس کے ہاتھ سے نکلیں گے اور اس نے حملہ کرنا لیکن اس کے نتیجے میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے دو خطرے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے جواب وہ لازمان دے گا اور صرف ایک ٹویٹ سے اس کا غصہ ٹھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے جنگ تو کبھی جیتا نہیں لیکن مذاکرات میں ہمیشہ جیتا ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میرے پر ہے یہ والا جو سوال ہے میں چاہ رہا تھا اس کا سب سے جواب لوں کہ آپشنز کیا ایران کے پاس تو میں چاہوں گا کہ اس کو اگلے سیگمنٹ میں لے جاتے ہیں میں رضا رومی صاحب کو گفتگو میں شامل کر کے ان سے یہ پوچٹ ہوں رضا رومی صاحب آپ کی رائے چونکہ ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ میڈل اسٹ میں امریکہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ کمزور ہو گیا ہے اور باقی قوتیں جو ہے ان کا اثر و سوخ بڑھ رہا ہے اور وہ یہ امپریشن دینا چاہتا تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے اور اس کے علاوہ دیگر اس کے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک بڑا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے خال میں امریکہ نے ایسا کیوں کیا رضا رومی صاحب دیکھئے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی کہا گیا کہ صدر ٹرمپ ایک ماخذے کی جو کاروائی ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں کانگریس میں ان کا بقاعدہ ٹرائل ہو رہا ہے ان کی اوپر جو الزمات لگے ہیں بے ذاپتگیوں کے اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے اور جو فورن پاورز کے ساتھ جو ان کے رشتے ہیں ان کے حوالے سے تو وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں اس کی اوپر بہت میڈیا میں اسی کا بہت زیادہ زور شور سے ریپورٹنگ روزانہ کی بیسس پہ ہوتی رہی ہے اور اگرچہ کہ وہ کانگریس میں تو ان کے خلاف وہ تحریک مواغذہ ہو جائے گا لیکن سینٹ میں وہ بچ جائیں گے لیکن اس کے باوجود یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ یہ سال الیکشن کا سال ہے اور انہوں نے الیکشن کی طرف بڑھنا ہے ٹرمپ نے اور یہ جو ہوتی ہے جنگ چھیڑنا یا فورن کاروائی کرنا یہ کلاسک حربہ ہوتا ہے جب آپ توجہ عوام کی جو ہے ہٹا کر کسی اور جانب لے جاتے ہیں دوسری بات یہاں پر اہم یہ ہے کہ امریکہ پہ ویسے بھی جنگی جنون ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی بڑی لوبیز جو ہیں وہ کمپنیز اور کارپوریشنز جو اسلحہ بناتی ہیں بیچتی ہیں سامان مغیہ کرتی ہیں ان کے ہمیشہ سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جنگ چھڑی رہے اور اس کے بہانے وہ پروفٹ بناتے رہے اور معیشت کے بھی بدقسمتی سے اس کا اثر ہوتا ہے اچھا اثر ہوتا ہے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سچ ہے کہ جتنی چیزیں بنتی ہیں بکتی ہیں پیسے ملتے ہیں نوکریاں بنتی ہیں تو وہ ایک طرح سے الیکشن کے سال میں اچھا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہاں پر یہ مت بھولیے جو کہ ابھی تک ذکر نہیں ہوا کہ امریکہ کا سعودی عربیہ کے ساتھ جو بڑا گہرا الائنس ہے اور جس کا کہ ہم جو ہے دیکھ چکے ہیں اس کا مظہر کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں تو اس میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے ہوا یوں ہے کہ اراک کی جنگ سے جو کہ امریکہ کی میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ تاریخ میں سب سے فاش غلطی تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے ایران کو مزید مضبوط کر دیا اراک جب کی ریاست جو ہے وہ ڈیسی میٹ ہوئی اور اس کے بعد جو نئی وہاں پر گورنمنٹ اور ریاست ابھی تخلیق میں آ رہی ہے وہ اسی طرح ایران کا جو اثر ہے دائرہ کار جو ہے وہ کہیں آگے تک پہنچ گیا یمن میں بھی جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ بھی اسی پروکسی وارفیر کے تحت ہو رہا ہے تو اس میں یہ ایک بہت بڑا اینگل ہے کیونکہ جو ہے سادر ٹرم کی جو پولیسی تھی ایران کے بارے میں اس کا تو وہ ذکر ہمیشہ کر چکے ہیں لیکن وہ اس حد تک جائیں گے کہ وہ ایک سوورن ملک کے ٹاپ جنرل کو اس طرح اسیسنیٹ کر دیں گے جی یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے اور اس کے مضبعات سے شاید ابھی امریکہ اور اس کے پولیسی ساز لوگ بھی واقف نہیں ہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ پینٹرگون اور اتنا بڑا ادارہ میں یہ سوال کا جواب چاہوں گا کہ آپ لوگ دیجئے گا کہ کیا میس کیلکٹر سکتا ہے کیا انہوں نے کیلکولیشنز کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اجازت سے جیسے کہ کہا گیا ایک میں مختصر بریک لے کر یہ سوال لکھنا جاؤں گا کہ اب ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں اور جس طرح سے کچھ عالمی اہم شخصیات کی جانے سے اپنے ٹویٹس میں اس خطشے کا اظہار کیا گیا کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی صورتحال جا سکتی ہے کیا واقعی معاملہ اتنا بڑھ سکتا ہے اسکلیشن اس حد تک جا سکتی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا ذکر کیا جائے کیا آپشنز ہیں ایران کے پاس ایک مختصر بریک لے کر اس سوال کا جواب جاننے کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ خوش آمدیت اس سوال کا جواب سے پہلے کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں ایک سوال میں ڈوٹ سبا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی ایران ویسے تو تردید کرتا رہا ہے کہ اس کی فوج شام میں اور عراق میں موجود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں یا جو مختلف جنگجو یا فوجی شہید ہوتے ہیں مختلف کاروائیوں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ البتہ ضرور ادا کی جاتی ہے یا ان سے اظہار ایک جہتی ضرور کیا جاتا ہے ان کی تعظیم کی جاتی ہے آپ کے خیال میں کیا ایران فیزیکلی موجود ہے شام یا عراق میں جس کی امریکہ کو تکلیف ہو دیکھئے نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ اتنا زیادہ فال ہے کہ اس امریکی جو امریکی بھی اور میڈلیسٹن رولنگ الیٹ بھی وہ بالکل اپنے آپ کو بے بس پاتی ہے اس کی ایران کی سٹرائٹیجی کے سامنے میں ابھی ایک مہینہ پہلے بہرین میں تھی منامہ ڈائیلوگ تھا وہاں پر اور وہاں ساری ویسٹن پاورس تھی اور ساری میڈلیسٹن پاورس تھی اور تین دن وہ صرف ایک ہی بات کہتے رہے کہ ہاں ایران یہ صرف کچھ کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایکچولی یہ بہرین کے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران کے آگے ہار گئے کہتے ہیں ہم ہاری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس کوئی سٹرائٹیجی نہیں ہے اور یہ بات بالکل درست ہے میرا خیال ہے کہ ایران میں ابھی تو تین روز سوگ ہے لیکن ریاکشن ایران کی طرف سے آئے گا لیکن وہ ریاکشن وہ نہیں آئے گا جو آپ ایران کے پاس تو وہی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ دیسپرٹ ہو کے یہ اٹیک کیا گیا ہے ایران کے پاس the ability to strike American interest Israeli interest anywhere and everywhere in the Middle East یہ ایران نے اپنے لئے ایک clout create کیا ہے جس کو وہ اپنی irregular forces کہتے ہیں اور یہی وہ irregular force ہے ایران کی یا irregular militia ہے ایران کا جس کے آگے امریکہ نے ہتھیار بھی ڈال دیئے اور ڈیسپرٹ بھی اور یہ ایکٹ اور ڈیسپریشن تھی دیکھیں جب یونی پولیارٹی دنیا میں آئی ایک یہ طاقت ہوئی تو امریکہ نے دو چیزیں شروع کی ایک اس نے کی پری ایمٹیو سٹرائک اور ایک اس نے کیا ہوت پرسوٹ تو اس وقت جو آپ نے عراق میں دیکھا وہ دونوں یہی تھی یہ وہاں موجود تھے لوگیں کہہ رہے ہیں کہ وہ موبیلائز کر رہے تھے مزید اٹیکس کو اور یہ in some ways میں یہ بات مجھے اور آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہ امریکہ کا بہت بڑی انٹیلیجنس کی جیت ہے ارشاد صاحب آپ کی رائے میں آپ اب اس کا جواب بھی دینے والے تھے کہ کیا آپشنز ہے ایران کے پہلی بات تو سر یہ ہے ابتداء میں آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ miss calculation ہو سکتی ہے امریکہ کی امریکہ نے ویتنام کی جنگ سے لے کر عراق افغانستان آج تک بتا دیجئے کہ کہاں اس کی calculation درست ثابت ہوئی ہمیشہ miss calculation کی ہے دیکھیں طاقت اور تکبر جو ہے نا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی جو عقل ہیں وہ اس کو کھا جاتی ہیں اور طاقت کا نشہ اور تکبر کا خمار جو ہوتا ہے اس کے پھر عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہر موقع پر صرف چونکہ طاقت اس کے پاس ہے اور کوئی ابھی تک سویڈ یونین کے بعد کوئی ایسی طاقت نہیں آئی جو اس کو challenge کر سکے تو اس لیے اس کی غلط جو ہے اس کو بھی لوگ صحیح ماننا شروع کر دیتے ہیں ورنہ وہ ہر جگہ پہ ناکام ہوا ہے ہر جگہ اس کی miscalculation تھی ہر جگہ اس نے اب مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ایران کوئی direct کا روائی کرے گا direct direct کرے گا میرا خیال یہ ہے اور وہ زیادہ تر امکان یہ ہے مجھے تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ پھیلا اور اس موقع پر چین نے روس نے دوسری قوت درمیان میں پڑھ کر یورپ نے درمیان میں پڑھ کر کوئی صلح صفحہ ہی نہ کرائی تو اسرائیل تو بلکل مجھے اس کا وجود مردتا ہو نظر آرہا ہے اور امریکہ کی جو نہیں مطلب شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں مثلا تھوڑی زیادہ بڑی بات مجھے لگ یہ معاملہ جب پھیلے گا تو امریکہ پہنچ سے دور ہے direct direct امریکہ کی سرزمین ایران کی پہنچ سے خلال دور ہے کیونکہ اسرائیل یہ ایرانیوں کی کلکلیشن یہ ہے ایرانیوں وہ اسرائیل کے بچاؤ کے لیے اسرائیل کے تحفظ کے لیے اور اسرائیل کے ذریعے اپنی جو حجمنی ہے جو اپنی بالدستی ہے وہ قائم رکھنے کے لیے ہے وہ عرب اس کی اسرائیل کی جو بالدستی ہے وہ قبول کر چکے ہیں وہ سنڈر کر چکے ہیں جی میری ایک بات ختم خبر ایک جملہ کہنا چاہوں گی میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا اتنا ایکسٹرین سٹیٹمنٹ ٹیلیویجن پہ نہیں دینا چاہیے ایران اسرائیل کی تبہہی نہیں چاہتا ایران تو نیگوسیشن میں گیا تھا ایران تو نیوکلئر ڈیل کا حصہ بنا تھا ایران نے بہت چیزیں کمپرمائز کی تاکہ یہ ڈیل آگے بڑھ جائے اور ابھی کو کہتا ہے کہ ہم ڈیل میں رہنا چاہتے ہیں جس کے لئے پورے یورپ نے اور امریکہ نے مل کر کام کیا ٹرمپ ایگنسٹریشن نے اس ڈیل کو رول بیک کیا جس کے بعد حالات خراب ہوتے چلے گئے تو ایک ازیوم کرنا کہ ایک سوورن ملک ایک اور ملک کو تباہ کرنا چاہتے میرے خیال ہے کہ ایران اس پیرڈائیم سے آگے نکل گیا اور ہم سب کے لئے خطر لاکھ ہے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جار رہی ہے تو اس اس خطے سے اس طرح بوریا بستر امریکہ کو باندھ کے جانا پڑے گا جس طرح اس نے ویتنام سے باندھا جس طرح وہ افغانستان سے جانا چاہ رہا ہے رسوا ہو کر اب وہ خطے سے پسپائی اور رسوائی کا سفر میرے خیال ہے اس نے شروع کر دیا ہے اس معاملہ پھیلے گا اس لیے افغانستان جو تھا افغانستان ایک ملک تھا جس کے ساتھ کوئی مسلمان ملک بھی کھڑا نہیں ہوا تھا اور اس کے مفادات افغانستان میں کسی دوسرے ملک ملک مفادات نہیں تھے ایران کے ساتھ بہت سارے ممالک مفادات وابستہ ہیں تیل کی کی وجہ سے اور اس کی پوزیشن کی وجہ سے اس کے علاوہ اس کے اثرات ہیں اردگرد اس کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان بھی ہوں مسئلہ کی بنیاد پر ان کی جو تقدس اور ان کی جو وابستگی ہے وہ بہت گہری ہے جو عمران خان نے بات کی تھی امریکہ میں کھڑے ہو کر ایران بہتر جواب دینے کی پوزیشن میں ہے اور ہمارے لئے بھی مشکلات پیدا ہوگی یہ پروکسی جب شروع ہوگی تو ہمیں اپنا گھر ابھی سے چھئی کرنا چاہیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایسے معاملے میں اس پر میں آتا ہوں لیکن ایک سوال ایمپورٹن اور رضا رومی صاحب آپ دونوں اس کا جواب دیجئے پہلے رضا رومی صاحب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو پوری دنیا نے اس معاملے کو کس طرح سے دیکھا چین کا بیان بڑا ڈیپلومیٹک سا ہے کشیدگی نہیں چاہتا اور ایران کو ایسی حکمت حملی اپنانے چاہیے جسے خطے میں کشیدگی نہ بڑے ڈیپلومیٹک سانسر اور چین کہتا کہ جنگ کی طرف معاملات کو نہیں جانا چاہیے روس کا بیان میری رضا سے نہیں گزرا اگر کوئی ایسا سخت بیان آیا یا اس نے مضمت کی ہے دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے رضا رومی ہے آپ نے یورپین سٹاک مارکٹس کا ذکر کیا اور یہ بھولیے کہ یورپ میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے رہے ہیں اور امریکی سینکشنز اور پابندیوں کے باوجود انہوں نے ایران کے ساتھ تجارت جو ہے اس کو نہیں بند کیا اور اسی طرح روس کے ساتھ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ شام میں روس اور ایران کا اتنا سخت گٹ جوڑ تھا کہ ادھر تمام تر امریکی اور برطانوی ایفرٹس جو تھی پریزیڈنٹ اصد کو گھرانے کی وہ ناکام ہو گئی بلاخر تھا کھار کے امریکہ نے پیچھے کی طرف مر گیا کیونکہ روس بلکل اور ایران شام میں بڑی چیلنج انہوں نے دیا امریکی ساری ایفرٹس کو تو روس تو بلکل ایران کی بیکنگ کرے گا اور اس کے جو انٹریسٹ ہیں میڈل اسٹ میں روس اپنے قدم بھی جبانا چاہتا ہے اور ایران اس کے لیے بہترین ایک فٹ ہورڈ کا ذریعہ بھی ہے اور رہی بات چین کی تو دیکھئے چین تو ہمیشہ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ نہ صرف وہ مہتات ہوتے ہیں بلکہ ان کا حدف اگلے آنے والے دس سے بیس سال میں جنگ نہیں ہے تراؤ نہیں ہے وہ معاشی ترقی ہے وہ جو بیلٹ رن روڈ کے اور ان کے صددکار اور ان کی جو فرمز اور بینکس ہیں وہ اور منافع کمائے اور چینیس ہوسائیٹی اور امیر سے امیر ہو تو اس لیے وہ تو اس پھڑے میں نہیں پڑے گے اب بات ساری یہاں پر یہ ہے کہ یہ میڈل ایسٹ کے اندر کیا ہوگا میڈل ایسٹ کے اندر بڑی واضح کیمپس موجود ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ جو روائل فیملی کے تعلقات ہیں دیگر چھوٹی گلف ریاستوں کے ساتھ ان کے پاس بہت سرمایہ بھی ہے اسی کے زوم اور اسی کے بلبوتے پر تو آج وہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں یمن میں جو کچھ ہو رہا ہمارے سامنے ہے اور وہ ظاہری بات ہے ان کا ایک الگ نظریہ ہے اور اب دیکھتے ہے کہ یہ کہاں جاتی ہے میرے خواہ سے اس وقت تو بہت ضروری ہے کہ یو این اس میں انٹروین کرے اور اس معاملے کو اسکلیٹ نہ دیا جائے کیونکہ اگر یہ معاملہ اسکلیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ پورے خطے کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے گا رائٹ بلکو ٹھیک ہے ڈوٹ صاحبہ آپ یہ پورے دنیا کا جو اس پر یو این تو خاموش ہے یو این کو انٹروین کرنا چاہیے بلکو صحیح باقی ممالک آپ کے خال میں کس طرح سے انہوں نے اس واقع پر ادیمال کا اظہار کیا ہے چائنہ ترکی رشیہ آپ آپ کے خال میں صحیح طریقے سے رسپونڈ کیا دیکھیں یہ جو جملہ ہم اور آپ کہتے آج جو پاکستان سے فورن آفس کا سٹیٹمنٹ آیا وہ بھی یہ آیا ہے کہ یو این چارٹر کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے سوریانیٹ کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے تو یہ وہ اچھے سفارتی جملے جو ہم سب ادا کرتے اور ہم سب کو پتہ کہ کوئی معنی کوئی حیثیت نہیں اگر یونایٹی نیشنز کچھ کر سکتا تو میڈلیس میں آگ نہ لگی ہوتی اگر یونایٹی نیشنز کچھ کر سکتا کشمیر میں اس وقت پتہ نہیں شیئے دو سو ڈائیس دن ہو گئے کلیم ڈاؤن کو سب نہ ہوتا تھا تو یونایٹی نیشنز کو کچھ کرنا چاہیے اب نہیں چلتا ہے بات یہ کہ دنیا کی جو سیاست تبدیل ہو رہی ہے چائنا خاموش نے ڈپلومیٹک جواب دیا چائنا جواب نہیں دیتا چائنا زمین پر کام کرتا ہے اور چائنا نے کام شروع کیا میرا خیال ہے وہ کام یہ ہے کہ چائنا ایران کو ایران دیکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے جیو اکنومک انٹریس دیکھتا ہے میرا خیال ہے کہ چاہے خاموشی سے ہو چائنا کا پلہ ایران کی طرف ہوگا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کانفرنٹیشن نہ ہو دنیا میں نہ ہو کیونکہ اس کے ایکنومک ایجنڈا کے بر خلاف جاتی ہے اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینٹ کرے گا کہ ایران رییکٹ کرتا ہے یا نہیں میرا خیال ہے کہ ایران کرے گا کہ کیونکہ بائی پارٹسن سپورٹ نہیں آئی یہ ڈیموکرائٹس بلکل اس کے خلاف ہیں ہر سٹیٹمنٹ اس کے خلاف آیا ہے اور پوری دنیا میں یہ شور مجھ گیا ہے کہ جنگ نہ ہو جائے ایران تو سٹریجک رسٹین کا مظاہرہ کرے گا ایران کو اپنی کیپیسٹی پتہ ہے ایران ایکٹیو کنفرنٹیشنل کانفلکٹ میں نہیں جائے گا وہ ایرگیلر فورسز یوز کرے گا جس سے وہ بہت مقصان پہنچاتا ہے امریکہ کو امریکہ بلیڈز اس وقت ہوگی اگر امریکہ کوئی اور دوسرا اتنا ہی سخت حملہ کرتا ہے جو امران کو اس طرح سے ہٹ کرے جس طرح اس حملے نے ہٹ کیا دیکھیں ہم اس بات کو نہیں ڈینائ کر سکتے کہ جو ہوا ہے وہ ایران کے لیے انتہائی تکلیف دے ہے جو ان کی ایک گلوبل لیڈیشپ تھی جو وہ کام کر رہے تھے میڈل ایس میں وہ ہٹ ہوئی ہے اور یہ امریکن انٹیلیجنس کا آپ مانے یا نمانے ان کی اس وقت جیت ہوئی ہے اور وہ اس پہ خاصے خوش بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا انہوں نے ایک اور اسامہ مار رہے اس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں امریکا کے جو بات ہیں وہ اس طرح کی بات چیت اس پہ چل رہی ہے لیکن ظاہر ہے کیا امریکہ اس کو سسٹین کر سکتا ہے آج کی دنیا میں اٹیک ایمپورٹنٹ نہیں ہے آج کی دنیا میں ایمپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں اس کو سسٹین کر سکتے ہیں امریکہ جیسی طاقت نہیں سسٹین کر پاتی ہم نے اخوانستان میں یہ دیکھا ہے ہم نے ایران کی کانفرنٹ کے ساتھ بھی یہ دیکھا ہے اوباما کو سیریا سے نکل پڑا تھا دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی وجہ سے درانے کی وجہ سے کیا اس کا بیک اپ آتا ہے یا پھر ایران ان کو خاموشی سے مزید تنگ کرتا ہے میرے خلے یہ کرس کروس ہے جو چلے گا آگے والے دنوں میں ایک مختصر میں بریک لے رہا ہوں پرگیم کے بعد ایک سوال رکھنا چاہوں سب کے سامنے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر کرشیدگی بڑھتی ہے خدا خاصتہ اور یہ کہ پاکستان کو پہلے ہی سے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے اور پاکستان کیا گردار ادا کر سکتا ہے ایک مختصر بریک لے اس پر بات کرتے ہمارے ساتھ رہے دوبارہ شامدی جن صاحب خدا نہ خاصتہ اگر کرشیدگی بڑھتی ہے تو ظاہر ایک خطے میں بڑھے گی صرف امریکہ اور ایران کے درمیان تو یہ معاملہ نہیں رہے گا تو اس کے پاکستان پر بھی کوئی پہلے سے لینے چاہیے کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان ایران نے جب بھی ضرورت مکمل طور پر ان کی طرف سے ہماری بہت ہوتی رہی ہے سپلائز کی جو ریکوائرمنٹ تھی چاہیے تیل کی ریکوائرمنٹ تھی کوئی بھی تھا اور ہمارے لڑائی کے دوران ابھی تو ماشاءاللہ ہمارا گوادر پورٹ بن گیا اس سے پہلے کراچی پورٹ میں بڑے ہمارے پرابلم ہوتے تھے بلاکیڈ وغیرہ تھا اور بلاکیڈ جب ہو جاتی تھی تو وہاں پر جب ہماری آئل کی ریکوائرمنٹ تھی اس پہ ہماری ریپنڈنس کمپلیلی ایران کے اوپر ہوتا تھا ایران نے کبھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا اس کے تعلقات کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں لیکن جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑی تو کسی قسم کا وہ وہاں سے بھائی اسی ہمیں نہیں ہوئی پہلی بات نیکسٹ پوائنٹ جو ہمیں رکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہوا جو ہمیں کلیر کٹ ہم نے ایک ایسے سٹپ کو اپنے سپورٹ کیا جس کے مخالف تو میں نہیں کہوں گا مقصد ہے کہ جو کولادمپور میں جو کاروائی ہو رہی تھی اور وہاں پر ایران گیا ان کی بڑی پارٹسپیشن اور سپورٹ تھی اور ہم نے سپورٹ کیا ان ایلیمنٹ کو جو اس ایفرٹ کے خلاف تھے اور ہم سے انہوں نے ایک ایسی بات مروائی جو میں نہیں ماننا چاہیے تھا اتنا کھلم کھلا ہمیں وہ کاروائی نہیں کرنی چاہیے تھے وہاں پر رجانے کا اور جو بھی ہمارے حکومت نے کی کیا وہ ایلیمنٹ دوبارہ ہم سے ہماری طرف دیکھنے کی کوشش کریں گے اگر وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے ہماری طرف ایران ہو اور نہ صرف فزیکل ایکٹیوٹی بلکہ زبانی بھی اگر کوئی کاروائی کی جانی ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ وغیرہ دیا جانا ہے ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کوئی رول پلے کر سکتے تو اس ٹینشن کو جترہ نیچے کر سکتے اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے تو میرے خیال میں ہمارے لیے اس وقت کافی مشکل حال اشان صاحب مگر یہ ہے کہ جب بیران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو امریکہ بھی آپ کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے یا امریکہ اپنی دیمانڈ کیلئے سٹڑ دیتا ہے یا امریکہ اپنے طور پر ہوگا تو ہم کسی ایک طرف کھڑے نہیں ہوں بلکہ ہم سالسی کا کردار رہا کریں گے اب یہاں جو صورتحال ہے وہ کوئی اس وقت کم از کم ابھی تک دو مسلم ریاستے نہیں دو مختلف ریاستے نہیں ایک مسلم ریاستے نہیں ایک اور معاملہ ہے اس میں ایک باریک چیز ہے رہے یہ اگر قاسم سلمانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اس کو حضم کر جاتی ہے دنیا تو پھر دنیا میں وہ ہر شخص نشانہ بن سکتا ہے جو ذرا بھی سرطابی کرے گا امریکہ سے امریکہ ایک نئی ڈاکٹرین جو ہے اس حملے کے ذریعے متعارف کرا رہا ہے کہ وہ جہاں چاہیں یعنی اس کے نزدیک کسی ملکی جو خود مختاری ہے اقتدار اعلیٰ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ بڑے سے بڑے اہددار کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کو دہشت گذر قرار دے کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس ڈاکٹرین ورنہ ہمارا نیوکلئر پروڈام اور ہمارا اسلامی تشخص ہمیشہ امریکہ کھٹکتا رہے ہیں تو دنیا کو حضم نہیں کر لینا چاہیے ہاں حضم نہیں کر چاہیے تیسرا پہلو یہ ہے جنرل صاحب نے کہا کہ اگر امریکہ کوشش کرے گا سعودی عرب کو استعمال کرنے کی اس موقع اور جو پہلے بھی ایک ڈیمان رہی ہے ہم سے کہ ایران کے خلاف کوئی اگر مزید اقدام سوچا جاتا ہے تو اس میں ہمارا وزن کس طرف ہونا چاہیے ہمیں کسی بھی صورت میں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم ایران کے مخالف ہیں اس لیے کہ باہر سے کچھ بھی نہ ہو ملک اندر جو ہمارا تمام ادارے جو ہیں وہ خدا ناخواستہ اگر ان میں تقسیم پیدا ہوئی تو وہ پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کوئی اور امریکہ یہ ہتھیار استعمال کرنے کی یہاں کوشش کرے گا پہلے بھی کرتی رہی ہمارے ہاں مختلف سپاہ اور مختلف لشکر اور مختلف تنظیمیں پاکستان کو محفوظ رکھا جاسے رائٹ ڈاکٹر ہما صاحبہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے دیکھیں میں گزارش کروں ہم ہمیشہ وہی بات کہتے ہیں جو صحیح طور پر کہنی چاہیے ابھی سٹیٹمنٹ بھی جو فورن آفس کا آیا وہ بھی بالکل رائٹ سائیڈ آف انٹرنیشنل لاؤ ہے کہ کسی سٹیٹ کی کمپلشن کچھ معاشی کمپلشن کچھ دوسری کمپلشن تھوڑا ریات کی طرف ہے تو اگر ہمیں چوز کرنا پڑے گا between ریات کیمپ اور ایرانی کیمپ کچھ عرصے تک ہم نیوٹریلیٹی برقرار رکھ پائیں لیکن اس کے بعد ہمارا جھکاؤ ریات کیمپ کی طرف ہو جاتا ہے یہ ہماری کمپلشن ہے آپ نے دیکھا کلل لمپل کا جو سمیٹ تھا امران خان صاحب کا اپنا انیشیٹیف تھا لیکن کچھ ایسے مسئلے ہوئے کہ انہیں وہ وہاں جا بھی نہیں سکے پھر فورن منسٹر بھی نہیں جا سکے تو یہ وہ ہماری فورن پالیسی کی کمپلشن ہیں جن کو ساتھ لے کر ہم آگے چلتے ہیں کام کرتے ہیں اور میرے خیالے وہی کمپلشن پلی آؤٹ ہوں گی جب اگر ہمیں کوئی چوائس کرنی پڑی پاکستان کسی حد تک انڈیپینڈنس کا مظاہرہ کرتا ہے ہم نے ایراک میں فوجی نہیں بھیجی حالکہ اس وقت مشرف بہت کلوس تھے امریکہ کے ہمیں ریزسٹ کیا ہم نے فوجی نہیں بھیجی اس کے بعد ہم سے کہا گیا کہ ہم یمن میں سائیڈ لے وہ ہم نے نہیں لی لیکن پھر اس کی ہم سے قیمت بھی مانگی گئی یا اس کی بات ہمیں بہت سارا ڈیمج کنٹرول بھی کرنا پڑا تو مجھے لگتا ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ اس بات کی اکاس ہیں کہ اگر سعودی عرب اس جنگ میں ڈرون ہوتا ہے تو پاکستان ریاض قیم کا حصہ ہوگا یہ جب عراق ایران جنگ ہوئی تمام عالم عرب کا اور امریکہ کا ہم پر دباؤ تھا لیکن سب کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے صرف غیر جان عبداری نہیں برتی بلکہ بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے ایران کی مدد کی تو اس لیے اس وقت اس طرح کے ہمیں پالیسی اختیار کرنی پڑے گی اور مضبوط قوت ارادی کے ساتھ صحیح ہے لیکن رضا رومی صاحب کیا اس معاملے میں ریاض نیوٹرل رہے گا یا امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے گا اپنی ایران مخالفت کی وجہ سے جی وہ امریکہ کے ساتھ آرڈی کھڑے ہیں انہوں ان کو جانے کی کیا ضرورت ہے وہ اتحادی ہے ان کے جو ہیں سدر ٹرمپ کے جی اس معاملے میں بھی ان کی سپورٹ اور ان کی پروڈنگ جو ہے وہ بالکل جو ہے خارج جیس امکان نہیں ہے کیونکہ جو سدر ٹرمپ کے داماد ہیں کشنر صاحب وہ تو پہلے جا کر میڈل اس میں کافی ڈپلومسی کرتے رہے ہیں اسرائیل پلیسٹین کے کم معاملہ ہو یا سعودی ارمیہ کی دیگر معاملت ہو دیکھئے وہاں پر دو چیز ہو رہی ہیں ایک چیز تو ہے کہ سعودی ارمیہ اور امریکی گورنمنٹ کا دہریدہ تعلق ہے چاہے وہ ہتھیاروں کی پرچیز ہو سینکڑوں ارب ڈالر کی فائدہ ہو امریکن کمپنیوں کو ایک تو وہ ہے اور دوسرا ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کے جو تحفظ دینے کی جو پالیسی امریکہ کی اس میں بھی گرف ریاستے آگئے ہیں اور تیسرا جو الزام لگایا جاتا ہے امریکی میڈیا میں اور اس کا ایک اشارہ مواخذے کی کاربائی میں بھی ہے کہ صدر چرم کی فیملی جو ہے وہ اپنا بزنس جاری رکھے ہے اور وہ اپنے پرائیوٹ انٹریسٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے تھروں تو یہ تعلقات تو بڑے گہرے ہیں وہ ایک کیمپ میں ہے اور ہمیں مسئلہ ہے جیسے کہ ہمارے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ شاہد عارف صاحب دکٹر حمار بکائی صاحب جنرل عبدو خادی بلوش صاحب تمام اہمان کو شکریہ اجاز دیجئے اللہ آپ